بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ملاقات بعض ازام دلدیلی میں تیہ ہوئی لیکن یہ بھی منسوخ کر دی گئی اس حملے اور چند ماہ میں ہونے والے درجوں واقعات نے ثابت کر دیا کہ نیرندر مودی کا بہارت تب سیکلر نہیں رہا یہ اب صرف اور صرف ہندووں کا ملک ہے اور اقلیتوں کو اب یہ ملک خالی کرنا ہوگا یا پھر بننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا کیونکہ بہارت میں آپ پاکستان اور مشرم دشمی انتہاک ہو رہی ہے شیف سینہ بے مہار ہو چکی ہے گائے کشی کے خلاف مہم بھی بے کابو ہے آپ صرف چند ماہ کی خبریں نکال کر دیکھ لیجئے تیس سیپٹمبر کوتر پردیش میں محمد اخلاق کو گائے کا گوش کھانے کے جرم میں پتھر مار مار کر مار دیا گیا نو اکتوبر کو ٹرک ڈرائیور زاہد احمد کو مقبوضہ کشمیر میں زندہ جلا دیا گیا سترہ اکتوبر کو ہمچل پردیش میں ٹرک میں گائے لے جانے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اٹھار اکتوبر کو مہاراشتر میں انیس سال کے نوجوان محمد عاصف کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا انتیس سیپٹمبر کو کانپور میں بیالیس سال کے شخص کو پاکستانی ایجنٹ کا خطاب دے کر پتھروں سے کچل دیا گیا بار اکتوبر کو گنڈوں نے خوشید محمود قصوری کی کتاب کی روح نمائی کے میزبان کل کرنی کا مو کھالا کر دیا آج مقبوضہ کشمیر کے اسمبلی کا روکن عبدالرشید کے مو پر کالک مل دی گئی اور شیف سینہ کی دھمکیوں کے وجہ سے پاکستانی ایمپائر علیم ڈار کو ایمپائرنگ سے ہٹا دیا گیا آپ اگر دوہزار دو میں گھشات کے مسلم کچھ فسادات انیس سو اسی کے مراد آباد کے فسادات اور اسام اور مبئی کے واقعات کو بھلا بھی دیں آپ سکھوں اور عیسائیوں پر ہونے والے انیس سو چوراسی اور دوہزار آٹھ کے حملوں کو بھی سائٹ پر رکھتے ہیں تو بھی آپ کو آج کا انڈیا ادم برداشت اور نفرت کی آگ میں چلتا ہوا نظر آئے گا کیوں؟ اگر پاکستان میں اس نوعیت کا کوئی ایک واقعہ ہوا ہوتا تو کیا پوری دنیا کے میڈیا نے اس وقت تک آسمان سر پر نہیں اٹھا لینا تھا لیکن دنیا بھارت میں شیف سینہ کے ان خوفناک حملوں پر خاموش کیوں ہے ہم بے گناہ اور معصوم ہونے کے باوجود پوری دنیا کے ملزم کیوں بن جاتے ہیں اور بھارت دس دس ہزار لوگوں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر بھی شائننگ کیوں رہتا ہے وہ بے گناہوں کا خون پی کر بھی معصوم ہے اور ہم پوری دنیا کا احترام کرنے کے باوجود پوری دنیا کے دوست بن کر بھی ماتوب ہیں کیوں؟ ہماری فارم پالیسی ماذر خوانہ کیوں ہے؟ اور کیا ان حالات کی روشری میں ہمیں اپنی فارم پالیسی کو ری وزٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم آمن کے نام پر بھارت کے نیچے کیوں لگے ہیں؟ اور ہم کرکٹ کے لیے زلط کو کیوں چھو رہے ہیں؟ یہ سارے سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا